بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سبھی بلکل ٹھک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں رمضان المبارک سپیشل ریسپی تو آپ اپنی فیملی کو مزے مزے کی سمپل آسان ریسپی کھلاتے رہیں گے تو ان کا دل جیتے رہیں گے بنانا بیس کو بہت آسان ہے اور مزے کی بات یہ کہ آپ اسے ایک ماہ تک ایزیلی فریز کر سکتے ہیں مطلب رمضان سے پہلے آپ اسے بنائیں گے اور پورا رمضان آپ اسے انجائے کریں گے چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر سب سے پہلے ایک قدد بول لینا ہوگا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ایک پاؤ بول لیس چکن ہے چکن کا ہم نے کیمہ لے رکھا ہے آپ چاہیں تو آپ دوسرا کیمہ بھی لے سکتے ہیں مطلب آپ بیف کا بھی کیمہ لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چکن کو ایڈ کرنے کے بعد ڈے ٹیبل سپون اس میں ہم سرکہ ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر اس میں ہم چیلی ساوس اور ڈے ٹیبل سپون کے برابر ہی ہے ہم اس میں سویا ساوس سپائسز جو ہیں آپ اپنی مرضی سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ صرف لیمن جوس ایڈ کر دیجئے گا یہ ون ٹی سپون ہے ادرک اور لیسن کا پیس آپ چاہیں تو ادرک اور لیسن کا جو پاودر ملتا ہے آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس چکن کو ہم نے کرنا ہے میری نیٹ اس لیے ہم اس میں تھری ٹیبل سپون کے برابر دہیں ایڈ کریں گے اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی ون ٹی سپون یہ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے سوری ہاف ٹی سپون ہم نے نمک ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون بھر کے اس میں خشک دنیے کا پاودر ایڈ ہاف ٹی سپون سے تھوڑے سی کم ہم اس میں حل دی اور یہ جی ہاف ٹی سپون بھر کے اس میں ثابت سیرہ یہ ون فور ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر بہت زبردستہ اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہوگا اس کو زبردستہ مکس کرنے کے بعد یہاں پر اب ہم اسے کور کر دیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ چکن ہمارا جو ہے وہ بڑا ہی زبردستہ میرینیٹ ہو جی اگر گرمی ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھئے گا ٹھیک ہے دوسری طرف ہم گیس پہ ایک قدد پین رکھیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے ڈی ٹی سپون کے برابر کوکنگ آئل چکن ہمارے کو دس منٹ ہو چکے میں ہم میرینیٹ کیے اور اب ہم اس میں یہ چکن ایڈ کریں گے میرینیٹ کیا ہوا اچھے سے باول کو آپ نے ساف کر لینا ہے اور اسے ہم نے یہاں پہ میڈیم فلیم پہ کوک کرنا ہے جب تک کہ یہ زبردستہ گل جائے اس میں پانی ڈالنے کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم نے دہی ایڈ کیا ہے تو دہی اپنا پانی جو ہے وہ بہت زیادہ چھوڑے گی جس سے یہ چکن اچھے سے گل جائے گا گیس کا فلیم میڈیم ہے یہ لیں جی ساتھ سے آٹھ منٹی سے ہم نے میڈیم فلیم پہ پکایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ بہت زبردستہ خوشک ہو چکا ہوا ہے یہاں پر ہم نے پانی اس میں بلکل بھی نہیں چھوڑنا گیس کا فلیم میں نے آف کر دیا ہے اور اسے اب روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں اور اس میں کچھ مزید چیزیں ایڈ کرتے ہیں چکن کا کیمہ ہمارا جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوا ہے اسے اب ہم کسی بول میں نکار لیتے ہیں اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھری ٹو فور ٹیبل سپون کے برابر باری کٹ کی ہوئی ہمارے پاس پیاز ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس باری کٹ کیا ہواہرہ دنیا ہے اچھے طریقے سے یہاں پر ہم اسے مکس کر لیں گے یہ سارا کچھ بہت زبردستہ مکس ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ایک عدد ہم رول پٹی لیں گے یہ آپ کو بازار سے یا بیکری سے ایزی لی مل جائیں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے سموسہ پٹی بھی مل جائے کرتی ہے اور یہ رول پٹی ہے اور یہ آپ کو ایزی لی مل جائے گی اور اس کے کارنر پہ ہم نے اس طریقے سے ڈے ٹیبل سپون کے برابر یہ مکسچر رکھنا ہے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھئے بلکل اس طریقے سے اب اس کا یہ والا کارنر اٹھائیں گے اور اس کو پریس کریں گے اس طریقے سے اور یہ کارنر اٹھائیں گے اس کے اندر اس طریقے سے اس کو پریس کریں گے اور یہ والا کارنر اس کے اندر اچھے طریقے سے پریس کر دیں گے یہ دیکھئے یہ ایک پوکٹ ٹائپ سب سے پہلے بن جائے گا ہمیں یہ گھول لیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر میدہ ڈال کے پانی ڈال کے یہ میں نے گھول تیار کر لیا وہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لمز اس میں بلکل بھی نہیں ہے اور اس پہ ہم اچھے طریقے سے یہ گھول لگائیں گے یہ اسی لیے لگایا جاتا ہے تاکہ فرائے کرتے ہوئے جو رول ہے وہ کھلے نہیں یہ لیں جی یہ لگ چکا ہے اب ہم یہاں پر اس کو رول کرتے ہوئے لے جائیں گے یہ لیں جی یہ دیکھئے اس طریقے سے رول ہمارا جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا اسی طریقے سے ہم سارے کر لیتے ہیں دوسری طرف تھی ساتھ ہی گیس پہ رکھتے ہیں ایک ادت کڑا ہی اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ڈیٹ کپ کے برابر ہم نے کوکنگ آئل لے رکھا ہے اسے ہم نے میڈیم ہیٹ پہ گرم کر رہا ہے بہت زیادہ نہیں اس کو ہم نے گرم کر دینا جب یہ میڈیم گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں یہ رول ایڈ کرتے جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس پر آپ کو ابھی ببل نظر آ رہے ہیں اتنا ہی آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اگر آپ زیادہ کر دیں گے تو اوپر سے کلر آ جائے گا لیکن اندر سے کچھے کچھے سے رہ جائیں گے اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے فرائے کرنا ہے تاکہ ان کے اوپر زبردستہ خوبصورت گولڈن کلر آ جائے آپ نے چاروں سائیڈ اچھے طریقے سے چینج کرتے جانا ہے اس کی تاکہ ہر سائیڈ سے ہمیں ایک جیسا کلر مل سکے گیس کا فلیم ہائی نہ کریے گا چھیک ہے یہ لیں جی چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں یہاں پر لائٹ گولڈن سا کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا ہوا ہے اس کو ہلکا سا ہم مزید ڈاک کریں گے بہت زیادہ ڈاک بھی نہیں اچھا لگتا چیخ ہے بس ہلکا سا ہم اور کلر دیں گے اس میں یہ لیں جی یہاں پر تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں میڈیم فلیم پہ اسے فرائے کرتے ہوئے زبردست سا گولڈن کلر آ چکا ہوا ہے اسے اب ہم نکال لیتے ہیں اور فائنل لک کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈش آٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست کتنے ٹیسٹی اور کتنے شاندار سے بن کے تیار ہوئے ہیں فائنل لک کو مسمت کریے گا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست ٹیسٹی شاندار چکن رول ہمارے جو ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی زبردست سے بن کے تیار ہوئے ہیں آپ افطاری میں اسے ضرور ٹرائے کریے گا یہ انشاءاللہ سبی کو بہت زیادہ پسند آئیں گے آپ چاہیں تو آپ اسے کیچپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یا کسی بھی چٹنی کے ساتھ آپ اسے سرف کر سکتے ہیں بہت زبردست ریسپی ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے ضروری سے ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ٹھیڑ سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ